اوڈیسا کے بالاسور میں دو جون کی شام اس سمیں ہر کمپ مچ گیا جب دو ٹرین میں بیشون حاصلے کی چپیٹ میں سیکڑو یاتری آگئے ان لوگوں کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ جن دو ٹرینوں میں وہ سفر کر رہے ہیں وہ ان کا آخری سفر بننے والا ہے اس حاصلے میں تین سو سے زیادہ لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں وہی قریب آٹھ سو سے زیادہ لوگ گھائل ہو گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ شکروعار کے دن بھارت کے بڑے سٹیشن میں سے ایک ہاوڑا ریلوے سٹیشن سے دو پہر تین بچ کر بیس منٹ پر ہاوڑا سے چینے ہی جانے والی کورومنڈل ایکسپریس روانہ ہوئی اس سے قریب ساڑھے پانچ گھنٹے پہلے سائیبر سٹی کے نام سے مشہور کناٹک کے بینگلورو ریلوے سٹیشن سے چلنے والی بینگلورو ہاوڑا سپر فاسٹ ایکسپریس صبح دس بچ کر پین تیس منٹ پر نکلتی ہے کچھ دور چلتے ہی دونوں طرف سے چلی ٹرینیں سپیڈ پکڑتی ہیں اور اچانک سے اوڑیسا کے بالاسو سٹیشن سے تھوڑا آگے بہانگا بازا سٹیشن کی آؤٹر لائن کے پاس شام سات بجے تین ٹرین سب سے بڑے ہاسے کا شکار ہوتی ہے ہاسہ اتنا گمبیر تھا کہ دور دور تک ڈبے بکھرے ہوئے دکھائی دیئے اور کئی لوگ اس بھیشن ہاسے کا شکار ہو گئے وہیں اس بیچ ہاسے کی شکار ہوئی ٹرینوں کے ڈرائیور اور گارڈ کو لے کر بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ٹرینوں کے ڈرائیور اور گارڈ کا ہاسے میں آخر کیا ہوا کیا وہ لوگ سرکشت ہیں تو اسے لے کر ریلوے کے ایک ادھیکاری کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ان دونوں ٹرینوں کے ڈرائیور اور گارڈ گھائل ہے اور ان کا الگ الگ اسپتالوں میں علاج جاری ہے آدھیکاری نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس حاصے میں شامل مالگاڑی کا انجون چالک اور گارڈ بال بال بچ گئے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گھائلوں کی لسٹ میں کورو منڈل ایکسپریس کے لوکو پائلٹ اور ان کے سہائے کے ساتھات گارڈ اور بینگلورو ہاوڑا سپر فاسٹ ایکسپریس کے گارڈ شامل ہے دکشن پور ریلوے کے کھڑکپور منڈل کے ورشت منڈل کمرشل مینجر راجش کمار نے کہا ہے کہ کورو منڈل ایکسپریس کے لوکو پائلٹ سہائک لوکو پائلٹ تتھا گارڈ اور بینگلورو ہاوڑا ایکسپریس کے گارڈ کا الگ الگ اسپتالوں میں علاج جاری ہے آپ کو بتا دی کہ بالاسور میں ہوئے حادثہ دیش بھر میں گرمائی ہوا ہے سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر اتنا بڑا حادثہ ہوا کیسے وہیں ریل منترالے نے اس حادثے کے کارونوں کا پتہ لگانے کے لیے اچستریت جانچ کے آدیش بھی دیئے ہیں وہیں اس بیچ ریل ادھکاریوں نے اس بھیشن حادثے کی پرارمبک جانچ ریپورٹ سوب دی ہے اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ درگٹنا گرست ہوئی کورو منڈل ایکسپریس ٹرین بہانگا بازار سٹریشن سے ٹھیک پہلے مکھے مارگ کے بجائے لوپ لائن پر چلی گئی اور وہاں پہلے سے کھڑی ایک مالگاڑی سے ٹکرا گئی اس شروعاتی جانچ ریپورٹ سے سنکیت ملتا ہے کہ کورو منڈل ایکسپریس کو پہلے گرین سگنل دیا گیا تھا پھر بند کر دیا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ سگنل دیا گیا تھا اور ٹرین سنکھیا بارہ ہزار آٹھ سو اکتالیس کو اپ مین لائن کے لیے روانہ کیا گیا تھا لیکن ٹرین اپ لوپ لائن میں پرویش کر گئی اور لوپ لائن پر کھڑی مالگاڑی سے ٹکرا گئی اور پٹری سے اتر گئی اس ویس ٹرین نمبر بارہ ہزار آٹھ سو چونسٹ ڈاؤن مین لائن سے گزری اور اس کے دو ڈبے پٹری سے اتر گئے اور پلٹ گئے وہی ریلوے نے اس حادثے میں جانگوانے والے یاتریوں کے پریجنوں کے لیے دس دس لاکھ روپے اور گمبی روپ سے گھائیلوں کے لیے دو دو لاکھ روپے اور معمولی روپ سے گھائیل لوگوں کے لیے پچاس پچاس ہزار روپے کی پی ایم موڈی نے پردھان منتری راشتر راہت کوش سے مریتکوں کے پریجنوں کو دو دو لاکھ روپے اور گھائیلوں کو پچاس پچاس ہزار روپے کی اتر اتر انگرہ راشتر دینے کی گھوشنا کی ہے اس کے علاوہ کہیں انی راجیوں نے بھی سہیتہ کی گھوشنا کی ہے موسیقی